السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو شیئری آئیڈیاز آج میں آپ کو یہ خوبصورت سا بی بی فروگ جو ہے نا یہ بنانا سکھاؤں گی بلکل سمپل سی ٹیکنیکس میں نے اس میں یوز گیا کوئی اس میں راکٹ سائنس جو ہے نا وہ استعمال نہیں کی گئی تو ویڈیو دھیان سے پوری دیکھئے گا تک کہ جب آپ اپنے بی 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 کے لیے بنائیں تو اس میں کسی قسم کا فروز بگیرہ نہ آئیں سب سے پہلے ہم نے کمر کا نشان لگانا ہے جو کہ ہمارے پاس فائنل ٹویلو ہے اس کا ہاف سکس بنتا ہے اور یہاں پہ میں جو نشان لگا رہی ہوں وہ میں اسی طرح سے لگا رہی ہوں کہ فائنل جو کارپ میرے پاس آئے گا وہ سکس سے ٹو پوائنٹ کام ہوگا ٹھیک ہے اگزیکٹ سکس نو سکس سے تھوڑا سا کام ہو اور اب میں اس کی ٹوٹل جو لیندھ ہے وہ بھی لے رہی ہوں اب اسی طرح سے نشان لگا لیں میں نے اوپر پن لگائی ہوئی ہے جس کی مدد جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو انچز ٹیپ ہے وہ اپنے جگہ سے ہٹ نہیں رہی اور میں نے آرام سے اس میں کرب جو ہے نا وہ ڈرو کر لیا ہے اب یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ پورا سکس نہیں ہے بلکہ سکس سے تھوڑا سا کام آیا ہے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کپڑے میں گلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی زیادہ لچک ہوتی ہے کہ جب آپ اسے اٹیچ کریں گے نہ اپنی باڈی کے ساتھ تو اس ٹائم یہ آرام سے اس میں سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پورا سکس نہ رکھیں آپ اسے ہلکا سا ٹو پوائنٹ کام رکھ لیں اب یہ جو ہمارے پاس پیس بن کے آیا ہے جو کہ ہم نے فور فولز میں رکھا ہوا تھا یہ پورے کا پورا سرکل بنا ہے کمپلیٹ فور سرکل ہے یہ سیمی سرکل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست جو ہے نا بن کے آیا ہے اگر میں آپ کو اس کی اوورال لک دکھاؤں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا سرکل اور اس کی اتنے زبردست فولز آئیں گے نہ کہ یہ بہت پیارا لگے گا سلی اب میں آپ کو گلے کا بتا دوں یہ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرن جس طرح سے میں نے ڈراؤ کیا ایک سائیڈ پر میں نے ڈراؤ کیا دوسری سائیڈ پر رکھے جب ہم اوپر سے پریس کرتے ہیں تو دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح کا نشان جو ہے وہ بن جاتا ہے اور سمیٹریکل ڈیزائن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو جب بھی آپ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ سمیٹری ہوتی ہے اگر آپ نے چیزیں ڈیزائنس ایکول رکھے ہیں سمیٹریکل رکھے ہیں تو وہ بن کے بہت پیارا لگتا ہے اب یہ جو وائٹ کلر کی سٹریپ ہے یہ میں نے کپڑا یوز نہیں کیا بلکہ سمپل جو ہمارے پاس پائپنگ ہوتی ہے شرٹس پہ لگانے والی یہ وہی ہے اس میں سے دھاگہ نکال کے میں نے اس کو ستری کر لیا اور یہ بڑی زبردست جو ہے نا پٹی ریڈی ہو گئی اور اس پہ میں نے سلائے لگا کے یہ چونرس ڈال لی ہیں آپ بھی اسی طرح سے کریں یہ چونرس بہت ہی پیارے لگیں گی اچھا اس کی لمبائی میں آپ کو بتا دوں کیلئے جو میں نے ڈیزائن بنایا تھا راؤنڈ میں اس کی جتنی لمبائی تھی اس سے تین گناہ زیادہ میں نے سفید رنگ کی پٹی لی ٹھیک ہے نا تو وہ جتنی بھی آپ کے پاس آئے گی آپ نے وہ دیکھ لینا ہے اور آپ نے اس سے تین گناہ زیادہ جو پٹی ہے نا وہ پٹ لینی ہے اس سے اسی طرح کی چونرس بنیں گے اور یہی ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے اس سے لگاتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو چونرس ہیں ان کی ڈیریکشن جو ہے وہ گلے کی طرف ہونی چاہیے کندے کی طرف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ ساری جو ہیں اوپر سلائی لگا لیں اس کے بعد آتی ہے پریسنگ پریسنگ آپ نے اس طرح تو کر لیں گے یہ تو سب کر لیں گے لیکن اس میں ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اسے بیک سائیڈ پر بھی پریس لگانی ہے کیونکہ جب آپ اس طرح سے پریس لگائیں گے نا پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو کپڑا فولڈ ہوا باؤ گا پھر آپ کو کھول کے پھر سے کرنا پڑے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھی سلائل لگائیں سیدھی سائیڈ سے سوری پریس لگائیں سیدھی سائیڈ سے پریس لگائیں پھر بیک سائیڈ سے بھی پریس لگا لیں اب دیکھئے میں نے گلہ جو ہے آپ کو ریڈی کرنا بتا دیتی ہوں یہ ارے پٹی ہے سمپل سادہ اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو میرے چینل میں آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی اور میں آئے بٹن میں بھی اس کی ویڈیو جو ہے نا اس کا لنک دے دوں گی یہ دیکھئے میں نے ارے پٹی سارے ٹیچ کر کے گلے میں کٹس لگا لیے کٹس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ گلہ جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے اور صفائی نہیں آتی میں سلائی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو روپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا زبردست گلہ جو ریڈی ہو گیا ہے اب بازو پہ ہم نے الاسٹک لگانی ہے تو آپ اندازے سے تھوڑی سی الاسٹک جو ہے تقریبا اس کے تین حصے بڑائی کے صاحب سے وہ آپ کٹ لیں اور یہ لگاتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے الاسٹک کو پورا کھینچ کے رکھنا ہے جتنا بھی آپ اسے کھینچ سکتے ہیں پھر یہ بل بہت زبردست آئیں گے دوسرا بازو بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں اس میں یہی ٹکنیک ہے کہ آپ نے الاسٹک جتنی آپ کھینچ سکتے ہیں اتنی آپ کھینچ کے رکھیں میں یہ بازو اٹیچ کر رہی ہوں اور کندے والی جگہ ہوتی ہے اوپر جہاں پہ ہم تیرے جوڑتے ہیں وہاں پہ میں ہلکی ہلکی سی چونٹس دے رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے بازو ریڈی کرنا ہے دوسرا بازو بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں اوپر بھی جب ہلکی سی چونٹس آ جاتی ہے تو وہ ایک پھول کی لک دیتا ہے تو بازو بن کے بہت پیارا لگتا ہے اب ہم اسدار سائیڈ سلائیڈ یہاں جو ہے وہ لگا لیں گے دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہم سلائیڈ لگا لیتے ہیں اب جو اس کی سائیڈ سائیڈز ہیں دونوں ہماری پیٹی کی انہیں ہم اپنے پورے سرکل کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کر لیتے ہیں ہاپ ہاپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پینپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سلائی کرتے ہوئے آسانی رہے ہم نے پینے لگا لی اب ہم سمپلی جو ہے نا کمر کی سلائی کر لیں گے اور یہ سلائی کرنے کے بعد ہم جو نیچے سے گھیرا ہے وہ بھی سلائی کر لیں گے اور ہمارا فروک جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا تو کومس کی نا فائنل لگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کیو سو مچ اللہ حافظ